سورہ جمعہ کے اندرے بتایا گیا ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے تورات کے اوپر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کسی ہے گدھے کی مثال ہوگی جیسے گدھے کے اوپر اگر کتابیں لات دی جائیں تو اس کو کیا معلوم کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب گدھے گدھا جو ہے یہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اتھا رہا اس وجہ سے اس کو بچا ہے لکھری لاتو چاہے کتاب لاتو دونوں کے ایک ہی سمجھے گا بوجھ ہے بس بوجھ ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی تورات اور انجیل دی گئی تورات اور انجیل کے اوپر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کسی ہو گئی گدھے نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس کے بعد کہا گیا بیس امسل القوم اللہ دی نے قدب ہوئی آئیتنا تباہی ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ملنے کے بعد اگر آدمی کتاب کو نہ پڑھے گدھے کی طرح ہو جائے کہ گدھے کو معلوم ہے میرے اوپر کیا لدہ ہوا ہے جیسے قرآن ہے گھروں میں رکھا ہوئے لیکن پڑھتا سمجھتے نہیں تو در حقیقت یہ تقزیب آیت مرادیف ہے قرآن حکیم کو نہ سمجھنا در حقیقت قرآن حکیم کی تقزیب کے مرادیف ہے اس کا مطلب قرآن کو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں در حقیقت یہ قرآن کو جھٹلانے کے مرادیف ہے اور اسی وجہ سے مسلمان عدابات میں مبتلا ہے اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے یہ تقزیب الہی کے مرادیف ہے تقزیب دیائی اللہ ہے قرآن رکھے رہنا اور اس پر عمل نہ کرنا